سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ واش روم کافی گندہ ہو رہا ہے اس سے پچھلے پانچ دنوں سے میں نے اس کی صفائی نہیں کی تاکہ میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں کہ تین منٹ میں ہم ٹائلز کو کیسے چمکا سکتے ہیں یہ دیکھئے ٹائل کی تی گندی ہو رہی ہیں اور وائٹ ٹائلز بلک بلک لگ رہی ہیں اس واش روم کو پچھلے پانچ دنوں سے میں نے ایسا ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ کے سامنے اس کی صفائی کر سکتے ہیں دیکھئے ویورز کی تی گندی ٹائلیں لگ رہی ہیں اور اگر ہم اسے عام روٹین میں صاف کریں تو ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ اس کی صفائی میں لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ میرے طریقے کو فالو کرتے ہو اس کی صفائی کریں گے تو یہ تین منٹ میں صاف ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک پیر گلوفز کی آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں سکوچ پرائپ کا یوز کر رہی ہوں گلوفز کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد سپنچ سرف اور اس کے علاوہ اور ایک ضروری چیز یہ ریڈ کلر کا لیکویڈ آپ کو کسی بھی ہارڈوئے کی شاپ سے بہت سانی مل جائے گا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہمارے ٹائلوں کو بہت زیادہ نقصان نہ ہو تو گلوفز میں نے پہن گئے ہیں ویڈیو اور سب سے پہلے ہم یہ جو ریڈ کلر کا لیکویڈ ہے جس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اسے ہم پورے واش روم میں اور کموڈ میں پھیلا دیں گے اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کموڈ کتنا گندہ ہو رہا ہے جیسے ہی میں اسے ٹائلز پر ڈالوں گی تو ٹائلز اپنی گنگ چھوڑنا شروع کر دے گی ٹائلز میں سے گندگی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز جیسے ہی میں نے اسے ٹائلز پر ڈالا تو براؤن براؤن کلر کے ساری گندگی آپ کو نکلتی ہوئی فیل ہوگی یہ ہمارے لئے ایک میجک کا کام کرے گا اور بہت آسانی سے ہمارے واش روم کو صاف کر دے گا جس کے لئے ہمیں بہت زیادہ محنت درکار نہیں ہوگی اس کے بعد ہم سرف سپرنکل کر دیں گے پورے واش روم میں سرف کو پھیلا دیں گے جہاں جہاں ہم نے لیکوڈ لگایا تھا اس کے اوپر سرف پھیلا دیں گے تاکہ یہ آسانی سے ہمیں صفائی میں آسانی ہوگی تو بیورز دیکھ سکتے ہیں آپ واش روم کی تا گندہ لگ رہا ہے اور صرف تین منٹ میں ہم واش روم کو صاف کر لیں گے بیورز ایک اور چیز کی ہمیں نیڈ ہوگی اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد برش جس سے ہم اس کی صفائی کریں تو یہ یہاں پہ میں نے ایک برش لے لیا ہے اس طرح کا آپ کسی بھی طرح کا برش لے سکتے ہیں اور دیکھئے جیسے ہی میں نے اسے رگڑنا شروع کیا تو سارا گند اپنے آپ ساری میل نکلنا شروع ہو چکی ہے ٹائلوں کے بیچ میں سے اور دیوار کے سائیڈ میں سے اکثر دیواروں کے سائیڈ میں گندگی جم جاتی ہے اور اسے ہمیں بہت رگڑنا بھی نہیں پڑ رہا پہ آسانی سارا گند نکل رہا ہے یہ دیکھئے ویورز یہ دیکھئے ہمارا ٹائل کی طرح ساف ہو رہا ہے اور دیواروں کے جو کارنرز پر گند جم جاتی ہے اکثر وہ بہت پوری لگتی ہے اس کے لئے بہت زیادہ محنت درکار نہیں ہوتا اور بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ یہ ایک پریکٹس ہے آپ اسے ضرور کیجئے گا یہ جو ریڈ کلر کا لکوڈ ہے میں سجسٹ کروں گی آپ اسے ویک میں ایک دفعہ یا پھر پندرہ دن میں ایک دفعہ ہی یوز کیجئے گا کیونکہ دیلی یوز کے لئے یہ نہیں ہوتا اگر آپ اسے دیلی یوز کریں گے تو یہ آپ کے ٹائلز کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تو اگر آپ بیسے بھی دیلی واشروم کو سفائی کریں گی تو اس کے لئے آپ کو اس کی نیڈ ہوگی لیکن اکثر واشروم کے کارنرز پر ٹائلز کے کارنرز پر گند جم جاتی ہے میل جم جاتا ہے تو اس کے لئے وائٹ ٹائلز کو ساف کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اور ہمیں بہت دکت ہوتی ہے لیکن اس میتھرڈ سے جسٹ ان تھری منٹس آپ کے ٹائلز چمکنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھئے دو منٹس تک ٹائلز کی میں نے اچھے سے صفائی کر دی اور بہت زیادہ رگڑنی کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی اب ہم اس پنچ کو لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا رائٹ کلر کا لیکوڈ سپرنکل کر لیا ہے سرف میں نے کموڈ کے اوپر سپرنکل کیا ہوا ہے پہلے سے اور اس پنچ کی مدد سے میں کموڈ کو ساف کروں گی ویورس دو منٹ تک ہم ٹائلز کو ساف کریں گے اور مزید ایک منٹ میں ہم اپنا کموڈ ساف کر لیں گے اس طرح تین منٹ میں ہمارا واش روم پلکل چمک جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے صفائی میں ہمارا وقت بھی بچے گا اور آسانی سے وائٹ ٹائلز کو ہم چمکا دیں گے ویورس اگر آپ کی گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں یا کسی اور وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں ملتا کہ آپ اپنے واش روم کی ریگولر صحیح سے صفائی کر سکیں تو میں سجسٹ کروں گی کہ آپ ویک میں ایک مرتبہ ضرور پریکٹس کو کریں اگر یہ ریڈ کلر کا لیکوڈ آپ ہارڈ ویر کی شاپ سے مگوا کے رکھ لیتی ہیں یہ آپ پل تقیباً چالیس یا پچاس روپے کی باٹل آ جائے گی اور یہ آپ کو ایک مہینے تک اچھا خاصا چل جائے گا اگر آپ ویک میں ایک دفعہ یوز کریں گی اسے آپ کی ٹائلوں میں بہت ہی خوبصورت سا شائن آئے گا اور ساری گندگی بغیر کسی دکت کے نکل جائے گی اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مہنت ترکار نہیں ہوگی یہ دیکھیں ویورس ٹائلز ہمارے صاف ہو چکے ہیں بلکل اور دیواروں کے کارنر پر بھی جو میل جمی تھی جو گندگی لگی تھی نکل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری گندگی نکل چکی ہے ٹائلز میں سے اب میں کموٹ کے اندر کا حصہ صاف کروں گی یہ ایک بہت ہی ٹائم سیونگ عمل ہے جس میں بہت کم وقت میں اور بہت آسانی سے صفائی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو چمکا سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ کے لیے ایسی ہی ٹپس ایسی ہی ٹرکس لے کے آتی ہوں اسے کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ کام کر سکے اور جو باقی وقت بچے اسے اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے پیاروں کے لیے فوق کر سکے اب دیکھیں میں نے اس کو پانی ڈالنا شروع کر دیا ہے کموٹ پر اور کیسی ایک شائن آگئی ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے ہمارا کموٹ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھئے سارا گن نکلنا ساری محل نکل چکی ہے اور اس کو میں پانی ڈال کی اس کی صفائی کروں گی کورنرز پہ اندر کی طرف اس طرح سے ہم کم وقت میں بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ویورز وائٹ کموٹ بلکل وائٹ ہو چکا ہے اس کیلئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور کم وقت میں ہم اپنے کام آسانی سے کر سکتے ہیں میں نے فلیش ٹینک پریس کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کموٹ کے اندر کا حصہ بھی بلکل ساف ہو چکا ہے اب میں ٹائلز پہ پانی ڈالنا شروع کروں گی اور اس دو منٹ تک ہم نے ٹائلز کی صفائی کی باقی ایک منٹ ہم نے کموٹ کی صفائی کی تین منٹ میں ہمارا واش روم پلکل ساف ہو چکا ہے ساری گندگی نکل چکی ہے اب ہم اس پہ پانی ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں پانی ڈالوں گی تو ٹائلز میں سے ایک چمک نکلنا شروع ہو جائے گی دیواروں کے کارنرز کی بھی صفائی ہو چکی ہے یہ دیکھئے بھی بس یہ دیکھئے کتنا گن نکل رہا ہے بہت ہی کم وقت میں بہت اچھے سے صفائی ہو چکی ہے ہمارے واش روم کی اور ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی بھی نہیں پڑی اب میں اس پہ پانی ڈالتی جاؤں گی اور پورا واش روم نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اس کے بعد میں اسے وائپ سے سکھا دوں گی ویورز آپ سے ایک ریکوست ہے اگر ہی میری ویڈیو آپ کے لیے اچھی ثابت ہوئی اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچے تو پلیز پلیز میری میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے ہمیشہ آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا دعاوں میں مجھے یاد کیجئے گا آپ سے چاہتی ہوں میں اجازت ملتی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتی ہوں